نمشکار میں ہوں پوانتیاگی ڈی ٹی وی چینل سے گئے رویش کمار نے اپنا یوٹیوب چینل چلایا ہے یوٹیوب کے جریے وہ اب بھارت کے سبھی ادھیوک پتی اور پترکاروں کو اسی طرح سے گالی گلوچ یا یوں کہیں ان کی نندہ کرنے میں اتر آئے ہیں جیسا وہ ڈی ٹی وی میں کیا کرتے تھے لیکن اس بار انہوں نے خود اپنی پول کھولی ہے کیونکہ وہ جس طرح سے یہ عجیت انجم ایک پترکار ہیں آپ جانتے ہیں کس طرح سے وہ بھاجپا کے ورد ایک ابھیان چلاتے ہیں جب کہیں چناؤ ہوتا ہے وہ لوگوں سے سوال اس طرح کے کرتے ہیں کہ ان کا مجاک اڑتا ہے لیکن اب وہ انٹرویو لینے کے لیے پہنچ گئے اور رویش کمار کو پرموٹ کرنا میں اس کو کہوں گا وہ تعریف کے پل بانتے ہیں کہ دیکھئے کچھ ہی دنوں میں ملینز ان کے فولوور ہو گئے ہیں ویورس ہو گئے ہیں ویڈیو اتنی جا رہی ہے کہ ایتی آسک ہے نہ بھوتو نہ بھوچتی یعنی ایک دوسرے کی تعریف لوگ کر رہے ہیں اور اسی میں رویش کمار ایک بار پھر سے جیسا انہوں نے چینل چھوڑنے کے بعد پہلا اپنا انٹرویو کیا تھا اور اس میں یہ کہہ دیا تھا کہ جو پترکار ہیں باقی تو گودی میڈیا ہے اور ایسے کوئی بچے نہیں ہیں جن کو جو ہے اپنی آجادی ہو بات رکھنے کی پترکار سب اپنی آتما کو مار کر پترکاریتہ کر رہے ہیں پہلے انٹرویو میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو یہ صد کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو سچا پترکار ہے وہ تو کیول رویش کمار ہے باقی لوگ تو گودی میڈیا ہے تو گودی میڈیا جو شبد ہے یہ رویش کمار کا گڑا ہوا ہے اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں عجیت انجم کے انٹرویو میں بھی بول رہے ہیں کہ میں نے جو گودی میڈیا کہا وہ ان سب کے لیے ہے جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں مرسڈیج میں چلتے ہیں اور وہ سبھی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن سب انہی پترکاروں کو وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ مرسڈیج میں گھومنے والے بھارت کے لوگ جو لوگ تنتر کے ہتیارے کے روپ میں پیچھانے جائیں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ رہیس لوگ ہیں جن کو وہ بڑے پترکار ان کو کہیے آپ بڑے بڑے چینل والے ان پر تنج کتنے ہیں یہ سب لوگ تنتر کے ہتیارے ہیں لوگ تنتر کے ہتیارے مطلب لوگ تنتر بچانا یہ کیول اسی ٹائپ کے پترکار ہیں جو یہ لمبی داڑی تھیلہ لٹکا کر چپل پہن کر چل رہے ہو اور دیش کے ورد نیریٹیو چلا رہے ہو ان کو وہ کہہ رہے ہیں وہ تو لوگ تنتر کی رکشہ میں لگے ہوئے ہیں تو لوگ تنتر کو بچانے والا وقتی ہے عمر خالد ہو یا کوئی اور وقتی ہو وہ ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو لگتا ہے کہ جو مرسیڈیز میں گھومتے ہیں جو بڑے لوگ ہیں یہ اب آپ دیکھیں گے عجی تنجم کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک طرح سے اپنا نیریٹیو چلانا وہ نہیں چھوڑا اور وہ وہی مان سکتا ہے جو اس دیش میں وامپنتی کرتے آئے ہیں وامپنتی لوگ کرتے کیا ہیں دیش کے جو گریب لوگ ہیں ان کو بھڑکانے کے لیے اسی طرح کی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں یہ دیکھئے بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے سنسادنوں پر قبضہ کیا ہوا ہے ٹھیک اسی طرح کی بھاشا یہ ان پترکاروں کے لیے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تنتر کے ہتھے آ رہے ہیں یعنی جو بھی پترکار کوئی اپنی گاڑی میں گھومتا ہے اپنے مکان میں رہ رہا ہے ان کو یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ تنتر کے ہتھے آ رہے ہیں وہ گودی میڈیا ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب عجی تنجم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے جو یہ چینل چھوڑنے کا من بنایا ابھی تو وہ پرکریہ ہی چل رہی ہے کہ اڈانی جی اس چینل کو لے رہے ہیں آپ نے پہلے ہی چھوڑ دیا تو وہ کہہ رہے ہیں جی یہ پرکریہ تو بہت دن سے چل رہی تھی مجھے پتا تھا اور جو سیٹ کے نام سندیس میں نے دیا وہ کوئی کسی ایک سیٹ کے لیے نہیں ہے وہ سب ان سیٹوں کے لیے ہے جو بھارت کے اندر ادیوگ دندے استعپیت کر رہے ہیں اور وہ پھر سے اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو بھارت کے ان سیٹ ہیں یہ اڈانی کو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے ائرپورٹ ہو یا پورٹ ہو سب جگہ جائیے آپ کو اڈانی دیکھتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہی سرکار کو چلا سکتے ہیں سرکار کے سارے ٹھیکے یہی لے رہے ہیں تو اس طرح سے ان کی ایک مانسکتہ دکھ رہی ہے کہ کس طرح سے وہ خاص طور پر اڈانی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں حالانکہ بات کو گھماتے ہوئے انہوں نے کہا میں تو سب ہی سیٹوں کو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اجو اتنجم پوچھتے ہیں اینڈی ٹی وی بھی تو کسی مالک کا ہی تھا کہتے ہیں سب وہ بھی اسی میں ہیں تو سوال یہ ہے کہ جب وہ مان رہے ہیں کہ وہ بھی کسی سیٹ کا تھا وہ بھی کوئی کمپنی تھی جس نے اینڈی ٹی وی کو چلانے کا جمعہ لیا تھا اور رویش کمار جتنا بھی نام کمائے ہیں اور جو ابھی تک پیسہ کمائے ہیں وہ اینڈی ٹی وی کے جریعے کمائے ہیں اور مینجر سے آپ کو بتایا کہ اینڈی ٹی وی اسی کے دسک میں شروعات اس کی ہوئی جب راجیب گاندی دیش کے پردان منتری تھے تو رویش کمار جی آج آپ سرکار اور سدیش کے سیٹھوں کے کونٹیکٹ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سرکار کے بیس پر اپنا ادیوگ دھندہ چلا رہے ہیں آپ چینلوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سرکار کے بیہاب پر چینل چلا رہے ہیں ان کی مدد سے چلا رہے ہیں اور اس لیے وہ بگ گئے ہیں تو اینڈی ٹی وی کی شروعات بھی تو انیس سو اسی کے دسک میں ہوئی دوردرشن نے کام دیا دو لاکھ روپے پر اپیسوڈ چلانے کا کام ملا اور اس سمیں آپ نے اینڈی ٹی وی کی شروعات جب ہوئی تو کیوں نہیں جانچ کی جب جوئن کیا یہ بھی تو وہی ہیں پرنے رائے جو ہیں جو پرنے رائے نے جہاں سے شروعات کی سرکار کی مدد سے کی تھی تو ایسا چینل کیوں جوئن کیا لیکن آپ کو تب سوٹ کرتا تھا کیونکہ آپ دیش ویرودی جو نیریٹیو چلانے والے لوگ ہیں ان کی خبروں کو پرساریت کر رہے تھے ان کے انٹرویو چلا رہے تھے اور اس کے لیے آپ کو مدد آ رہی تھی کوئی ایڈ کے نام پہ آ رہی ہوگی یا کوئی اور چندہ دے رہا ہوگا اب آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نہیں چلنے کا ہے دیش بدل گیا ہے اصلی بات یہ ہے رویش کمار نے جو انڈی ٹی وی چھوڑا ہے وہ انڈی ٹی وی چھوٹا نہیں ہے وہ انڈی ٹی وی اتنے گھاٹے میں چلا گیا کیونکہ اس کی ٹی آر پی نہیں بچی اب دیش کے لوگ اس بات سے اوب چکے ہیں مٹھی بر لوگ یہ وامپنتی وی چار دھارہ دیش میں بچی کہاں ہیں پوری دنیا میں سماپت ہو رہی ہے تو بھارت میں سماپتی ہو گئی تو جو چینل کے دیکھنے والے تھے وہ تو وہی لوگ تھے اور جب درشک نہیں ہوں گے ٹی آر پی نہیں ہوگی تو اس چینل کو ایڈ کون دے گا تو ایڈ نہیں ملتے ایڈ نہیں ملتے تو چینل گھاٹے میں آتا چلا گیا گھاٹے میں آتا چلا گیا تو چار سو کروڑ کا کرجہ ہو گیا اب اے بی سی کوئی بھی ہو جب ایک چیز بکری ہے مارکیٹ میں کوئی تو خریدے گا آپ نے جس طرح سے بھٹا اینڈی ٹی وی کا بٹھایا میں اس کو جمعیداری سے کہہ رہا ہوں کہ اینڈی ٹی وی میں جو بھٹا بیٹھا ہے وہ جازتر دیش بیرو دی ایڈنڈے چلانے والوں کے انٹرویو ان کی خبریں اور اس طرح کا نیڈیٹیو چلانے کے کارن ہوا درشک بلکل دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ کوئی نیڈیوٹی پھیل آئے اور اس لیے گھاٹے میں چلا گیا تو کوئی بھی خریدتا اڈانی جی نہیں خریدتے تو امبانی خریدتے امبانی نہیں خریدتے تو مہندرہ خریدتا اور اور بھی کوئی کوئی نہ کوئی سیٹھ تو اس کو خریدتا ہی اب آپ اس خریددار کی گلتی کہیں کہ صاحب اس لیے خرید لیا کیونکہ ایک ماتر سچا پترکار تو رویش کماری تھا عجی تنجم بھی اس میں تڑکہ لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ماتر ایک ہی چینل اینڈی ٹی وی ایسا تھا جو سچی خبریں دکھاتا تھا تو عجی تنجم جی اس کا مطلب آپ خود کو بھی کہہ رہے ہو آپ بھی جھوٹے ہو کیا اس دیش میں رویش کماری ایک ماتر پترکار سچا تھا یہ دیکھئے ایک دوسرے کی تعریف اور یہ صد کرنے کی ایک ہور لگی ہوئی ہے کہ اگر اس دنیا میں پورے برمانڈ میں بلکی کوئی اگر سچا پترکار ہے وہ تو رویش کمار ہے باقی سب تو بھکے ہوئے ہیں تو کیا یہ رویش کمار اور عجیت انجم دونوں مل کر کے جو جس طرح کی بھاچہ استعمال کر رہے ہیں کیا یہ دیش کے پترکاروں کا اپمان نہیں ہے یہ گھور اپمان ہے کہ یدی آپ یہ کہیں کہ بھئی ایسا تو ایک ہی یہ پترکار ہوا ہے جس کو اتنے ویور مل گئے جس کو اتنے سبسکرائبر مل گئے ارے بھئیہ آپ ایک دن چار دن دیکھ رہے ہیں یہ ایک نیریٹیو چلایا گیا اور عجیت انجم جیسے پترکار جب ان کی تعریف میں پل باندیں گے اور یہ صد کرنے کی کوشش کریں گے کہ رویش کمار کے علاوہ تو کوئی پترکار ہی نہیں ہے تو آپ کوشش کر لیجئے بلے ہی آپ نے ویورشپ پالی ہو اب آپ کو بتا دیں چینل کو سبسکرائب ایسے لوگ بھی کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ رویش کمار آخرکار کرنے کیا جا رہے ہیں یہ بھی دیکھیں ان پر نجر بنانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ پسند کرتے ہیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن رویش کمار کی جو وہ میں کہوں گا بوخلات وہ صاف چہرے پر نجر آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں میں مس کر رہا ہوں میں وہاں جاتا تھا بھائی آپ چینل میں جو چینل ایک کسی سیٹ کا تھا انڈی ٹی وی کے پیچھے بھی کسی کمپنی نے پیسے لگائے ہوئے تھے آپ نے تب وہاں رہ کر کبھی نیوز کیوں نہیں کری آپ تب ویتن پاتے تھے وہیں سے آپ نے نام کمایا اور آج جب اپنا یوٹیوب چلا رہے ہو کیونکہ اب انڈی ٹی وی بند ہونے کے کگار پہ آ گیا تھا اگر اڈانی جی اس کو نہ خریدتے تو وہ چینل بند ہو رہا تھا اور بند ہونے میں آپ کی کمپنی جو تھی سہائک کمپنیاں اگر وہ لون پر ہیں تو یہ سارا ایسیٹس بکتا اور آپ لوگوں کو جیل ہوتی مطلب ان لوگوں کو جو کمپنی کا لون نہیں چپکا پا رہے ہیں تو آپ کو لگا اس کے پہلے کیسے گلو بیجتی ہو آپ کو یہاں سے اس کے علاوہ یوٹیوب کوئی برا کام تھوڑی ہے یہ دانیو جس پر میں بولتا ہوں یا باقی پیارہ ہندوستان اور چینل آپ دیکھئے بھارت کے اندر کتنے سارے چینل چل رہے ہیں وہ یہ چینل کیا سچا ہی نہیں بتا رہے ہیں لیکن اس دیش میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا کھایا اسی کو بعد میں گالی دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہاں وہ بھی ایک سیٹ کا ہے وہ بھی گودی ہے تو آپ کے حساب سے سب گودی میڈیا ہے اور آپ کے والے ایک دیش بھکت بچیں اس دیش میں تو اگر آپ ایسے ہیں تو پھر آپ کی خبریں لوگ کیوں نہیں دیکھتے تھے ٹی آر پی اینڈی ٹی وی کی کیوں نیچے چلی گئی ہے اجی تنجم جی آپ انٹرویو لے رہے ہو آپ کا چینل کیوں نہیں چل رہا لوگ پسند نہیں کرتے آج کے ڈیٹ میں دیش ویرودی ایجنڈا چلانے والوں کو اب اس دیش میں سبق سکھانے والی جنتہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے تو آپ اس میں آپ جو باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی اب تو جو ہے چینلوں پہ ہندو مسلم باتیں ہو رہی ہیں تو کیا نہ ہو اگر کہیں اس دیش میں کوئی اس طرح کا نیریٹیو چلائے یہاں دیش ویرودی ایکٹیویٹی کرے تو اس کی چرچہ نہیں ہونی چیئے آپ یہ بھی پتھان مووی کا اس میں جکر کر رہے ہیں پتھان مووی کا آپ کہہ رہے ہیں سب رنگوں پہ چرچہ ہو رہی ہے کیوں نہ ہو اگر اس دیش میں ہندوستان میں کوئی ہندو کی آستہ کا پرتیک اگر رنگ ہے وہ تو بھگوہ ہے اور بھگوے کا یعنی کوئی افمان کرے گا تو کیا اس پر دیش چھپ رہے گا اور جب دیش اس پر بول رہا ہے شوشل میڈیا پر آپ دیکھیں رویش کمار جی ٹوپ ٹرینڈ میں ہے بائیکوٹ پتھان اور کیوں ہے اس لیے ہے کیونکہ اس نے بھگوے کا افمان کیا ہے اس پر ٹی وی پر چرچہ نہ ہو جو دیش کا جولنت مدہ ہے آپ کی طرح تھوڑی ہے اینڈی ٹی وی آپ دیکھیں کہ جب دیش میں کوئی شوریہ کی بات چل رہی ہو تو اینڈی ٹی وی دکھائے گا بینگن کتنے اچھے لگ رہے ہیں پیڑ پر دیکھئے ہم نجارہ کہاں کا دکھا رہے ہیں مطبع آپ دیکھیں کہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں الٹا دکھاتے ہیں ملو کرنٹ جو دیش کے ہت کے مدے ہیں اگر وہ چل رہے ہوں گے اینڈی ٹی وی نے ایسا کیا کہ اگر دیش نے کوئی بڑیہ پرکشن کیا ہے ویہ گیانی کو نے کوئی اچھی خوج کیے اس کو نہیں دکھائیں گے اس سمیے دکھائیں گے دیکھئے یہ جنگل میں ہرن کیسا بچرن کر رہا ہے تو دیش کی جنتہ اتنی مورک نہیں ہے کہ آپ سورے چینل جب اچھی چیزیں دکھا رہے ہیں اسی سمیے آپ کچھ اور خبریں دکھا رہے ہو تو آپ کی پول کھلی پول کھلی تو ویور گھٹے اور ویور گھٹے تو شیئر دھرام کمپنی بن تو کوئی تو کھڑی دے گا احسان مانیے اڈانی جی کا کہ انہوں نے اس ڈوبتی ہوئی کمپنی کو اس کے شیئروں کو لیا اور آج وہ لے رہے ہیں تو اینڈی ٹی وی میں جو باقی ایمپلوئی ہیں میں سمجھتا ہوں چینل میں جو ایمپلوئی ہوتے ہیں ان کا خود کا کوئی ویچار نہیں ہوتا جو اوپر ٹوپ موسٹ عدیقاری بیٹھے ہوئے ہیں یا جو مالک ہے اس کے انسار ان کو چلنا ہوتا ہے تو اڈانی جی بھی ایسا تو کرنے والے نہیں ہیں کہ بھئی آئیں گے اور اگدم کہیں گے سارے آؤٹ اور پھر نئے اپنے جو ہے وہ آر ایس ایس کے کارکرتاؤں کو بھرتی کر دیں گے نہیں نشت روپ سے جو کرمچاری کام کرتے ہیں کرتے رہیں گے ان کو کیول اتنا مطلب ہے انہوں نے کیول اتنا بیان دیا ہے کہ جو سرکار اچھا کام کرے اس کو دکھانے کی بھی ہمت ہونی چاہیے اتنی سی بات رویش کمار جی اگر چینل میں رہتے ہوئے پہلے ہی سمجھ لیتے تو یہ نوبت نہیں آتی لیکن یہ چھوٹی سی بات جو اڈانی جی نے کیول ایک واقع میں یہ کہہ دی ہے یہ انڈی ٹی وی والوں کو سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ ویروت کریے آپ سرکار کی کمی دکھائیے لیکن آپ سرکار کوئی اچھا کام کرے اس کو بھی دکھائیے کیول نیگیٹیو نیگیٹیوٹی فیلاؤ گے دیش میں یہ نہیں چلے گا اور اس لیے اب کیول بدلاؤ انڈی ٹی وی میں جو آنے والے سمجھ میں میں سمجھ رہا ہوں وہ کیول اتنا آئے گا کہ جو پترکار اس کے اندر ہیں جو ایڈیٹر پہلے سے اس میں کام کر رہے ہیں جو کوئی اس آفیس کے اندر کام کر رہے ہوں گے جگہ جگہ ان کو بھار نکالنے کی جڑت نہیں ہے بس کیول ایک لائن اڈانی جی نے آنے کے پہلے سمجھا دی کہ سرکار کوئی اچھے کام کر رہی ہے دیش ہت میں اس کو بھی دکھائیے اور جنہوں نے یہ لائن سمجھ لی وہ واقعی میں ایک نیوٹرل پترکار کہلائے گا نیوٹرل وہی ہے جو نہ لیفٹ نہ رائٹ اور مدے میں رہ کر کے وہ کام کرے کہ جنتہ تک سچ پہنچائے یہ نہیں کہ کیول ایک پکش دکھائے دوسرا کتہ ہی نہ دکھائے اور یہی انڈی ٹی وی کی کمی رہی ہے جس کے کارن رویش کمار آج اپنے یوٹیوب پہ آگئے ہیں اور یوٹیوب پر بھی اب آپ دیکھیں گے کہ یدی آپ ایک سوتری کارکم چلائیں گے سیٹھوں کو گالی تو یوٹیوب جو پلیٹ فورم ہے یا فیس بک وہ بھی کسی سیٹھ کا ہے سیٹھ کو گالی دے کر سیٹھ کے گھر میں آپ اپنی آمن نہیں کریں یہ چلنے والا نہیں ہے بندے ماترم